اسلام علیکم فرینڈز علیہ وزار بردیر میکس کرتا ہوں سب دوست خیر خیرے سے ہوں گے فرینڈز آج میں آپ کو دکھانے لگا ہوں کہ میں اپنے ڈیر اس کو کیا آفر کرتا ہوں کیا کھلاتا ہوں ان کے اچھے سٹیمنیک لیے پاور کے لیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کو بھونے میں چنے اور بادام وغیرہ جس کو المنٹ بولتے ہیں مکس کرتے کھلاتا ہوں اور یہ بڑے شوک سے کھاتا ہے آج کل یہ تھوڑا سا لیزی ہوگا ہے کیونکہ یہ کچھ دن پہلے تیسری منزل سے گر گیا تھا نیچے کسی چیز سے ڈر کے کہ ڈیر کی نیچر ہے فرینڈز ڈرنا تو کسی بھی چیز سے ڈر کے جمپ کر دیتے ہیں تو میرا بھی دھیان نہیں تھا اس کو اللہ نے دوسری زندگی دیا سمجھ لیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ پہلے سے بہت بہتر ہے برنا بہت پریشان رہا ہوں میں اس کے لیے افتاری کے تقریباً دس منٹ پہلے اس نے تیسری منزل سے جمپ کیا اور یہ جا کے زمین پہ نیچے گرا ہے اور اللہ کے فضل سے الحمدللہ بچ گیا ہے یہ فرینڈز ہمارے لیڈی ایمرل ٹرائو نے بھی لنگ سٹارٹ کر دی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سیزن کا فرس ٹیک آ چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میل کی مستیاں دیکھیں ماشاءاللہ سے کوالٹی دیکھیں یہ جناب رہا اس کا فرس ٹیک انشاءاللہ ہاپس ہو کہ بہت اچھی بھی ریڈ آئے گی سیزن میں دعا کیجئے گا سو فرینڈز اور جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کائنلی چینل کو سبسکرائب کر لیں جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کیا ہے ان دوستوں کا بہت بہت شکریہ جو مجھے سپورٹ کرتے ہیں اور کمنٹس میں آپ کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں کوئی بھی کوئیسٹن ہے کمنٹس سیکشن میں مجھے پوچھ سکتے ہیں میرا نمبر بھی سکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آپ ابھی کال کر کے پوچھ سکتے ہیں یہ فرینڈز اڈلٹ پیر ہے بلیک چک گولڈن فیزنٹ اس نے بھی لینگ سٹارٹ کر دی ہے اس کی چکس جو ہیں وہ بلیک کلر کی ہیں ورنہ نارمل گولڈن فیزنٹ کی چکس ییلو ہی ہوتی ہیں ییلو برونش بٹ یہ بلیک چک ہے ریئر چیز ہے بہت زیادہ اور ابھی اڈلٹ پیر ہے یہ تقریباً اور ایک منت میں اپنے کلر فل واش کر لے گا فرینڈز نارمل گولڈن فیزنٹ سے اس کے کلر زیادہ چارمنگ اور زیادہ ڈارک ہوتے ہیں جو بلیک چک فیزنٹ ہوتا ہے سپیشلی میل کے یہ رہا فرینڈز ہمارا ڈوو کا ایک چھوٹا سا سیٹ اپ فینسی اگزاٹک ڈوز کا یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ انتہائی خوبصورت اور بھی موس فیورٹ ڈو میں سے ایک ڈو ہے اس کو بولتے ہیں برونز ونگ ڈو کیونکہ یہ بھی اڈلٹ پیر ہے اس لیے ابھی اس نے بریڈ نہیں کی انشاءاللہ بہت جلس کی بریڈ بھی آ جائے گی لینگ سٹارٹ کر دے گا یہ بہت جلد اس کی آپ کو اسٹر فکس پرائز نہیں بتا سکتا کیونکہ ڈے بھائی ڈے اس کی پرائز کافی اب چل رہی ہے آئیڈیا دیتا ہوں تقریباً ون لیک پلس چل رہی ہے یہ جناب ڈیر کا پیر ماشاءاللہ اب ریسٹ کر رہا ہے کھاپی کے گھوم پھر کے اب یہ ریسٹ کرنے کے لیے آگے ہیں ان کا ہمارے ساتھ دل لگتا ہے اس لیے یہ جہاں پہ میرے فیملی میمبرز بیٹھے ہوتے ہیں یہ پاس آکے بیٹھ جاتے ہیں تنہائی پسند نہیں کرتے اس کی ایک بڑی یہ سیلور فیزنڈ کا پیر ہے جس نے ایگ لینگ سٹارٹ کی ہوئی ہے کوالٹی آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا ہی ٹیم پیر ہے یہ بھی بلکل نہیں ڈر رہا آپ کے سامنے ادھروائز جس کے پاس بھی جائے تو فیزنڈ جمپنگ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں سیلور فیزنڈ کا نیٹیو بھی فرینڈز چائنہ ہی ہے یہ ویسٹ چائنہ کے پہاڑی سلسلوں میں پائے جاتا ہے اور اس کی پرائز پاکستان میں تقریباً ٹونٹی تھاؤزنڈ کے اراؤنڈ باؤٹ ڈپینڈ اون کوالٹی پیر کی چل رہی ہے کوالٹی اور ایج کی سابسن کا ریٹ کم زیادہ ہوتا رہتا ہے بریڈ کرنے میں یہ بہت ہی زبردست ہے تقریباً اس کی فیمل سیزن میں تھرٹی فائیو ٹو فورٹی ییلو گولڈ اے پلس کوالٹی فیزن سپیر یہ گولڈن فیزن کی فیملی ہے کلر کا تھوڑا سا ڈیفرنس ہے یہ ویسے دیکھنے میں آپ کو نورملی مارکٹ میں یا فارمز پہ بڑے لائٹ کلر کا ملے گا پر یہ میرے پاس بہت یہ پلس کوالٹی کا ہونے کی وجہ سے اس کے کلر آپ کتنے ڈارک یالو ہے یہ اس کی کوالٹی ہوتی ہے اور جو سیلور کلر ہے فیمل کا وہ لائٹ ہونا چاہیے اسی طرح سے یہ پیورٹی کی نشانی ہے اس کے کوالٹی کے پوائنٹس ہوتے ہیں یہ اس کا نیٹیو بھی فرنڈس چائنہ ہی ہے جی ہاں چائنہ میں یہ بہت اچھی تعداد میں پائے کیا تھا اپنے پاس کیونکہ یوکے کو یہ بہت پسند ہے تو وہاں پہ ان کی فارمنگ ان کی نرسوی بہت ہی زیادہ بنی ہے اور وہاں پہ یہ نیچر میں وائل میں بھی انہوں نے کو ریلیز کیا تھا اس کے بعد لیڈی ایمیرنٹس فیزنٹ ریڈ گول یالو گول سلور یوکے میں جنگلات میں پائے جاتے ہیں ایون کے ریویز اور رنگ نیک فیزنٹ بھی وہاں جنگلوں میں پھرتے نظر آتے ہیں اپسو فرینڈز آگ کو آج کا ویلوگ بہت انفرمیٹی اور اچھا لگا ہوگا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں دعو میں یاد رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا کوئی بھی کوئی کوئی سبسکرائب مجھے پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ